بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلوہ الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام مولا و اشرف الانبیاء والمرسلین صلوہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلوہ اسلام و علیہ حسین و علیہ و علیہ بن الحسین و علیہ صلوہ و علیہ صلوہ موسیقی بہنوں کے سفار بیمار کی تے اللہ راضی ہو بھی بی بی دیکھا سرچ ملے پہلی حاضری ہے بادشاہ حسین دی کبردہ زوارہ تیرا مہمانہ بکھرالے ہوں بڑے سیانے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو تو آڑے تے میرے سوالے میں جو آکھے اب ہوں آوکھے سفر بیمار کی تے بابدین دے برکیوں نہیں سنگتیاں نال کی تی دوستہ نال کی سیدہ آگا اکبر دے کاتل نالے پھاٹ جگرگی آئیس بازار دے بچ مات ڈٹھے سما دے کھلے ہوئے اگر سارے شامل ہو تو روان دا مقصد دستا جو رون دے کیوں وہ دے ہیں آدھا پیاں ڈٹھے آیات بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران زندگی دراز ڈٹھے آیات قرآن دی اٹھ دی بہن دی و بازار دی بھیڑ بچالے جڑے بندے حیرانو علی دی دی تے بازار جوڑ آئی انہیں دوں گھنے کے کفان تائی رنی آبد چہلی اما باؤ دو فقد کال اللہ تبارکا و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و علی عبادہ و صلوات جھانگ دا بندہ سمجھ کہ صلوات ہیں جی پڑھ دے پہو یا پڑھ دیں جی رہن دے ہو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھن نال گناہ ماف ہوندیں زندگی اچھ اضافہ ہوندیں رزق وددہ ہے ہیڈی سونی صلوات پڑھ جو مولا راضی ہے گرد و نوائی تا میں پڑھ دا رہ گیاں عزتہ لے بھائی پنجی رجب امام بارگا جعفریہ میں اتھے پڑھ گیاں ہاں اس پاک کس رچ میری پہلی حاضری بندے سے آنے بیٹھے ہو موران لگ دیاں تا بندے آن دین نیس ممبر تے آن بندہ آن دے جی نیس مجلس اچھ آن بندہ آن دے اوہ آن دن جستے مدینہ آلے راضی ہوں ایڈی سونی صلوات پڑھ تیری زندگی چیزا فا ہو جائے اللہ صلی اللہ ساڑھے واسطے فیصل ہنگے جی میں کم ارباج وہ ہوئے اوہ دی وجہ ہے بجڑہ وادہ میں کار چھڑنی ہے تو اوہ دی کار چھڑنی ہے اللہ اوہ دی زندگی کرے آمین تا کرو چھڑا اوہ دے آکھے دے زاکران دین سارے بھرائے تے حکم دی تمیل ہو گئی چار سترہ تو فضائل دی مجلس دی ابتدا کرنی ہے تے اے عظیم چہرے جڑے میرے سامنے بیٹھو تھوڑی تھوڑی میری مدد چکرے آئے جی جدن زاکر دے نال مومن بول پوین تگال بڑی سون ہی بانوائیں اے رب کن خبر تیری حدیع علی مائے ویدھبیاں بھائی سائیں کتنے گائیں تے سون دے کتنے گائیں اے رب کن خبر تیری حدیع علی ایک سودا ہے نمک دے عدد یع علی سید آدھا ایک سودا ہے لون علی گالی یاد رکھیا ہے اے رب کن خبر تیری حدیع علی ایک سودا ہے نمک دے عدد یع علی حرامی تنمک حرامی کریں دے نا حلالی تا دھن مدد یع علی اس طا ہوں میں نہیں بھر نہیں مشکل کو شاد ہی پاک مشکل کو شاد ہی دی بارگاہ اچھ بہتے ہو ایڈا وڈا نارہ مار جوی سے سال نجف دی زواری نصیب ہو جاوے علی صدقے اے دری زندگی اندر آزوں میں جیتو آڈی ہیں وسط عباد رہو جناب بس سونی گالب بانگے جناب میں ممنون و متشکر جو سارے ہاں میں مسکین دی حوصلہ وزائی کیتی ہے ختم قرآن کیتا ہی نہیں بابا جی طالب جو رہا دے ہونے ہیں سارے دیں بندہ دروے قرآن 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 عبادت کوئی نہیں سارے دیں دروے علی 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 زندگی ہوں اے ختم قرآن دا سواب حاصل ہوندہ مولا دے نام چاوندے نا تنالی اصدہ سائنوں اتھو منے ہیں ازا کوئی بیوارس آئیں ازا دوارس آئیں کل خانی پہ یوندی آئی کہا کہ جی پنجاواری سورہ تحید ہے پنجاواری لکھو سورہ انہاں نزلنا کہا کہ جی پنجاواری آئی تلکرسی کہا کہ جی ایک ختم قرآن سنو دے بیٹھے ہو ایک ملانگ لگا لگا ہے مولوی صاحب بسم اللہ لکھی دا ہزار ختم قرآن تکلم ڈھائے گئی اوزا کیا سام اشہ تو بعد شروع کرینے آئے تے فجرے لے مسے وانے مکدہ دھمیئے لے تے توں ہی کسا اچھا کھے دا ہزار اوزا کے مولوی اپنے اپنے ظرف دی باتیں تو سائیتھو منے آئیں اسائیتھو منے آئیں یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تواڑی حیاتی ہیں یا تنعوذ باللہ ما از اللہ حسنین دے بابی دی حدیث جھٹلا تے یا لکھ دا ہزار ختم دا قرآن جو سردار الانبیاء فرمائے دے میرے بھراو علی دے نام چاور دا کم تو کم سواب جیڑے ہو ختم قرآن دا کتاب دا نام مجالے سے فاخرہ علامہ حسین بخجارہ صاحب دے لکھی ہوئی تیرے فقہ دی مطبر شخصیت جناب میں چند میٹ پڑھ لوں مجی کی بلا تو اڈا بھی حکم ہے نا میں پڑھ لوں مجھو دو ترائے بندے جیلے ایدو بھے دھن نا میں نو اگلی لائن ہی بھولوائیں دی میں آیا کی دے بھلا نگاہ رو برو اے نگاہ دیتار لگی ہوئی ہے تو بابا جی توجہ نہ ہوئے تگلنا تا نبییاں دی ہیں اسی رنہ تو کوئی ذروائیں دی ہیں میں مسکین کھیڑی شائعہ مجالے سے فاخرہ کتاب تا نام ہے جی بابا بسم اللہ زندگی اللہ تیرے زندگی کرے سید خیر ہو یہ نکے ہوندہ پیار بجلی اچھا اسمانِ ولایت چھمہ تاہیدار صادق مولا پڑھو سلوات امام دی عزت صلی اللہ محمد بادشاہ کو لکھ بندہ آیا جی اوزا کہ مولا میں تو اڑا محبہ بادشاہ فرمایا اچھا اوزا کہ مولا میں تو اڑا شیعہ ہاں پیدریر میرے آلے ریکھیں میں تو اڑا شیعہ ہاں میں تو اڑا محبہ بادشاہ فرمایا تُو آدھا رہو میں جو پہ آدھا تُو کوئی نور تو اڑی ہیں زندگیاں پیغام مجلس میں دے منا چاہنا جی مولا دا فرمان کیونکہ ترائی مقام ہوندے مجلسِ ازادِ شانِ آلِ محمد فرمانِ آلِ محمد بسم اللہ ارمانِ آلِ محمد میں جناب دا اگے تعارف کروائی کھلو مزید کرواندہ نہیں بس گال میں شروع کر دیتی ہے ساڑے صاحب وہ تو اڑی زندگی ہوگئے میرے سرداروں بادشاہ فرمایا بھئے میں جو آدھا پیان تُو کوئی نور اس کے مولا میں تَا بَدَے دِلْ نَال پی آدھا سائن پی آدھا اچھا اے اے کے پیان بلدہ ہے اُوزہ کے مولا تدور فرمایا جی میرے محبت مار چھال سات قدم پچھا ہٹ کے آدھا موسیٰ قاظم جیوی آپ تا پیشل جمعہ فرمایا ہے خود کشی حرام ہے فرمایا تُو پکا میرا محبے ایتھے بھائی بھائی نام لکھ دین حارون مکی عمرے تُو ہٹے ہے ازہ تعلیم سدھا امام دے آکے قدمہ تے قدم بوسی بادشاہ فرمایا سفر تُو پہ آنا ہے تیرے چہرے تے دھوڑے مولا عمرہ دی سعادت نصیب ہوئی ہے گھر کیوں نہیں گیا پتہ نہیں کتنے بندے سچیں دے پہن کتنے سن دے پہن گلتہ تیرے امام دیئے جنہاں مام دیئے جھولیئے تُو لے کے آئیتا ہیے ذکر سنیں مولا فرمیندن گھر کیوں نہیں گیا پیرہ تیہت لاک کیا دے گھر ہوا ہے جتے تیرے قدم ہیں شاباش شاباش بھائی زندگیہ ہومن بھائی گھر ہوا ہے بھائی جتے تیرے قدم ہیں بادشاہ فرمیندن دھکا تم ہی بڑھے ہیں سفر جو کی تے ہی میں جعفر دا دے لے اے کے پی بلدہ ہے اوزا کیا مولا تندور بادشاہ فرمایا مار چھال بھائی جی اس نہ ڈٹھات نہ ویکھیات سدھا انجھے ٹورپیا کوئی دو یا ترائے قدم تندور راندہ پچھا ویک کیا دا مولا اگر اجازت دے میں لج پالی تے جو جوڑ گیاں ہیں اتنی مولت دے اے نال گھر رہے بچے رلائی آما کلی چھال نہ مارا بالا سمیت چھال بادشاہ فرمیندن امتیان تے رہے بس جی لفظ امتیان دنون نئی مکی تے او جناب سدھا کدے گیا تندور سدھا گیا میرے بالوں تو سائے یاد رکھے آئے تندور بندے جھانگ دے ہیں کائی نہ کائی تکرنی پہنگ دیئے او جیڑا پہلے بیٹھو یا او سجون ڈٹھا بھئی اے جیندہ جاگدہ بندہ تیرے بچڑے جی میں تندور او دا بی پیلو ہو گیا او دا رنگ انج ہو گیا جی میں توریے دا پھول لوندہ ہے ٹھیک ہے نا پیلا ٹھیک ہے تو دا رنگ بھئی آئے جیندہ بندہ تیرے تندور میں بال نہیں تے نہ میری پہلی مجلسے بکر دی دھرتی عظیمے جیڑا تڑکا لاوے انہوں بار میں دی مار تے جیڑا سن دائی چنگا پی ہوئے تے سا گھوٹ ونجے وط بار وہ دا امامے تُو سیر چاہ ازا تالیوں بادشاہ فرمہ انہوں اٹھیوئے نا بانج ہر اون دا پتہ کر او زا کے مولا ہون کے او دا ہڈیاں ہی سوا تے جیندہ بندہ تے او تے بھوج گیا اسی بادشاہ فرمہ انہوں نے محیبت بنن دے تا بڑے دعوے کریں ناو ہیک واری ویخت سہی بانج کے ہیک کے قدم ہیک کے کماندہ انجے ڈاندہ باندہ اور میرے سرداروں جے ڈانگیا تے ڈٹھا تندور غلاب دے پلن دیاں فتیاں ہیں نتے تسبیح پڑھا بیٹھا اے دری اگر ذات لو منی آئے تا پھر بات لو ایمان اے تا منی جو مدینہ علیہ لجفال ہے اے تا منی مدینہ علیہ کریم ہے پھر اے بھی من جو مدینہ علیہ یا کیک حلال کیتا ہے کتھو کتھو روکے آئے پھر اے مننہ دے دعویٰ اسے امام دے دو شگیردن دے گال سنا منی چھے میں بادشاہ دے اے ہون پیچھ لے اشرے گزرے نا مولا دے دو گال سنا کے دے مسائے پیپڑ دا میرے سرداروں دو شگیردن دعا دے بے چتنا فرقے جتنا اے سیتے ہیٹرے چوندہ میرا مولا انہوں اتنا دے نا جیڑے چوپکار گئے نا ہیک ایک بندہ اے سی لوا گئے یا علی یا علی اتنا مولا دے جو ازاد آ رہا تھے بچے تھڑی ہوا اے سی ہوندہ نے تھڑا ہوندہ ہے نا تے ہیٹر اے شکور ہے میرا اللہ اے سی تھڑا ہیٹر گرم اینا دعا شگیردن چھے اتنا فرق ہے کیڑی مثال دیتے ہیں پیر مختار شاہ بھئی ہیک اے سی آلی کیونکہ ظرف دی بات ہے ہین ہکے مرکز توں ہوندہ میں نا چاہونا ہے تے نا دے نال نارا ہونے جو ہیس لائک ازا کوئی کنجو سندے منہ نالے ہیں ازا دا سخیہ اندے منہ نالے ہیں تے ملنگا نو ملنگ چنگے لگ دن پہلا نا ہے اپنے دور دا فقیے نا بحلولے شاہ باش سارے حلالی حیدری اچھا چلو تو آڑی دے آپنی گال چکر رہا بھئی ازاکر آئے بیٹھے مولدے تو سازہ دار آئے بیٹھے ہو یہ ایسا کوئی آپ ہوا یہاں ہے بھائی جان آپ ہوا یہاں زہراد دل دے چین بھیجائے بحق شاہ مشرقین بھیجائے ایک قریشین دا تمائز بہانہ بڑھے آئے دراصل تا مولا حسین بھیجائے شاہ باش بھائی بھائی کیا بات ہے بس ختم کریں پہلا نا ہے بحلول تے دو جا پترے رہا تھا امام میں ہکے والی نا چاہیے سا موڑ باہر باہر تچاون دی آپ پہ سمجھ دی جو وہ ہے ابو حنیفہ ہین ہکے مرکز دوں لیکن زرف جدہ جدہ سنو دے پہو جی سر دی آئی دھوپ نکلی ہوئی آئی اور ایسا تا لکار سا دینے آئے تو سا پتہ نکیشہ سا دین دیو چادر یا دوسا لکار لکار دے بیچ بحلول اینج کار کے تے آپ نے آپنو دھوپ دی تما زد تے بیٹھا ایس دے بحلول بیٹھا ایس پاسے امام صاحب بیٹھے آئے تے او شگیر دنوا دا بیٹھا بھائی باقی دساریاں گلنا ٹھیک ہے نا جیڑیاں ترائے گلنا کریں دننا بھائی جیڑا ہے اے اللہ پاک ہے نظر نہیں آندا ایکی نہیں ہو سگدہ ہے بھائی ایک شاید ہووے تے نظر ناوے دوچھا بھائی جیڑا ہوندہ ہے تقدیر ہوندی ہے نہیں اے شارویو دی طرفو ہیں خیرویو دی طرفو تے تری گال تو میرا اختلاف ہے بھائی اے آدن بھائی جتنا ہی حساب کتاب ہے بھائی او مجود ہے نظر نہیں آندا خیریو دی طرفو شارویو دی طرفو تریہ اے آدن بھائی شیطان جہنمیں چویسی جہنمیں چتا بھاں بڑھ بچے ہو سن آگ دے سائے میرا میں یتیم نو سنیا ہے تو اڑی آکھ باند پئی ہوندے بھائی او بھی آگ دا تے آگ بھی آگ بھلا آگ آگ نو کو جا آگ سک دی آئے ترائے گلنا کیتی ہیں تے بھلول پتہ نہیں کیویں سونیں گا جہنمیں سا آکھیا نا اے میں بھول نہیں گیا میں تے نویڈی سونی بات پئی سنویں نا جو تیرے دل چو علی علی نکل سی بھلول جدہیں گال سونیں بھائی آدھا پئی خیر تے شارو دی طرفو اے ایک شاہ ہوئے نظرنا اے کیویں ہو سک دا تے آگ نو آگ کے آ دیے انا لفظاتیا بھلول لائی لکار چایا وٹا تے سٹیا اے دے مدہ ہوئے چا اے دا لتھا بھور تے اے بھاجگیا بھلول اگر توں جاگ دا بیٹھے ہیں تے نو کر دی نو کری پیا سننا ہے تے اپنے امام دی عظمت بیان پیا کرنا جے توں سننا پیا ہے تے میں پورا نقشہ بڑا کتے نویڈی کھاونا چاہنا بھلول ہے بھجیا او جیڑے شگرد او دے کولو امام صاحب کولو بیٹھے ہیں او پچھو بجے بے ساڑے استاد نو مار کے او پیا ویندہ ہیک چوک دو آتری آتے چوتھے چوک تے او بزرگائی او جوانا ہیں انہا نپ لیا بھلول دی جیڑے ملنگانہ مزاج بندے بیٹھے او حالت کےڑی آئی اے حالت بھلول دی تے او نو لے کے جائے تے او سا ڈٹھا تے اوزا کے او مار گھتے ہوئی او بھلول او میں نو توں مار گھتے ہوئی وٹا چا مارے ہی میں نو مار گھتے ہوئی وٹا مارے ہی بھلول مسکرا کے آدھے دے دے درے نہ کار میں کوئی مارے آئے او سا مارے آئے اے ہونیاں آپ تاکھے آئیا بھائی خیری ہو دی طرف ہوں شاروی ہو دی طرف ہوں وٹا میں نہیں مارے آئے اس مارے جی توجہ جب اٹھا تا اگلا لاغز پہ آدھا ہوسا کیا تو وٹا مارے ہی تے میں نو پیڑ کھا گئی ہے آریف بندے ہیں جبیا پڑھ دا آپ شاہدویاں تے آریفیاں جہلن دا اتھے کام کوئی نہیں ہوسا کیا وٹا مارے ہی میں نو پیڑ کھا گئی ہے شگیرنہ دے پاسے وہ کیا دے بہانہ پیا بڑھائیں دا ہے جے اے نو پیڑ کھا گئی ہے تا سانو بھی کھاوے او پیڑ ہے کی تے او کی ہو جائی ہے کیڑے رانگ دیئے اگلی اس گال کی تھی اوزا کہ مرض یا لہا وٹا مار کے نقصان پہنچا کے تے تو ان لطیفہ بڑھائی کل ہوتا ہے اوزا کہ یار میں نو یہ سمجھ نہیں آن دی لازا پہلے تتایاں خیدہ منٹی نہیں گزرے بھائی اووی آگے اے جہنم ہی آگے اے جیڑا بھٹا ماریا اے ہائی مٹی دا آتے تو بنیاں کیڑی شاہد آئے مٹی مٹی نو کیویں کو جا آگ سکتی ہے اوزا کہ اے ویدب ہی آئے آئے ہون چھیں ٹانکے لگنے نو زا کہ باس انجھے سمجھے تے نو مٹی کو جا آگ ہے آگ گیوں نو کو جا آگ سکتی ہے اللہ راضی ہونے امام حسین علیہ السلام تو انو ورشند رزق دے وے ملنج جی اور فقیر جی اور ذاکرہ حکومہ ای تمیل ہو گئی شام کھا گئی علیہ دیاں دیں شد کے سید جو ہوئے ہیں اللہ راضی انہیں یا میں جیدہ دے زواری تو ہٹیاں میں دعا ہی کم انگدر آنا میرا اللہ شاہلہ کوئی ازادار دھید دکھے چنر ہو گئے سونی ہائے کی تھی ہے شام علیہ راضی ہوئی شاہلہ کوئی ازادار دھید دکھے چنر ہو گئے مر ویندن و ماں پہ ہو جی نہ دیا جائیں دکھیوں اللہ رضی دار دی جائی دے نیک نصیب کرے صدقہ بی بی دے دکھا دا میں کے عرض کی تے جی شام کھا گئی یہ علیہ دیاں دی قدر آلے لوگو قدر آلی مٹی ہے میں خود نوکر ہی بکھر آلے ہیں دا میرے استاد مطرم باوار حسین شاہ بخاری سیدلال حسین شاہ بخاری دے فرزان باوی سال میں فقیر سید نال رہی ہیں درجات بلندوں میں میرے نام دے نالو نا دے نام انس لکھے نوکر ہم ایسا داد دا شام دا ملک ہے اللہ راضی انہیں میری ذاکری واسطے نہیں اپنی قبر واسطے بولے آئے کیڑا ملک ہے بھئی سارے بولو کیڑا ملک ہے شام شام دا ملک ہے چھیک محلے اس محل دے وچھیک کمرے اس کمرے چھیک خوبصورت پلانگے اس پلانگتے بیٹھے ملک ہیں شام مہندہ کنیز خاص رون دی اندر داخل ہوئی میں خاندانی ازادہ رہے چھپیا پڑھ دا پلانگ توٹھئے تو ویک کیا دیئے تو کوئی بیوارے سے جائے تینو روایے او دا نا دا سمائے بدلہ لوا اچھا وین کر کے دیئے کیے دیکھو لو بدلہ لیسے جائے میں نے روایے اگے رات بدلہ روندہ واہ 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 بھائی کیا بات ہے میں صدقے بابا جائے میں نے روایے نا وہ وقت کے رات بدلہ روندہ ہے اندھا تو آ دیئے نا سات میٹھ دی آزر ایک وین کرنا ہی زیادہ لے براون ممبر نے تو آ دیئے نا جو میرے مدینہ لے پیر بہو سونا قرآن پڑھ دے تیرا دعوی ہے نا انا دیو جیئے قرآن تپاڑی کوئی نہیں سکتا آ دیئے منیندیاں پڑھ دے حسن کو جیئے کوئی نہ پڑھ سکتا حسن لیکن منیندیاں پڑھ دے حسن پڑھ دے دھار نال حسن برکہ پا میرے نال بزارہ میں کاری ویک آیا تیرے پیرہ تو منزل ودھائی آندہ ہے نیزے دی چونجنو دھڑ بڑھائی آندہ ہے پڑھ دا قرآن ہے نال بھینہ ہے سجڑیاں اچھا وین کر کے آ دیا پڑھ قرآن ساڑھا پردہ بچ امیرے و بندہ جس آئے نہیں کی دی سین دے گھارچ بہے کے مکان دے منا لے لو صدقے سیاد مولا بھران و شفا دے بھی جتنے بیمار ان میرے مولا دیاں رات رنیا کی دستد کا مولا شفا دے آ میرے نال بزار ازا تعلیم آدھئے میں انتے بزار تیرے پتہ نہیں میں تا علی دی 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 کنیزاں میں تا قرآن پڑھ دی آئی ہیں آدھئے بے شک پڑھ دی رہی ہیں علی دی دی کل قرآن لیکن زندہ موجزہ ہے ازاداروں کنیزاں دے جھرمہ ٹچ کنیزاں دے جھرمہ ٹچ فخر نال ٹوری ہنہاں اگوی گلی دا موڑا ہے تے کنیز سامنے آکے دی تھائیں رکھے نا ملکہ او سامنے کوئی غیر مارم بیٹھا میں انہوں ہٹائیں دیاں پھر تو گزر کر سائیں تُردیوئی کنیز دے پاس اللہ راضی انہیں بھائی کیا بات ہے تو اٹھے سنن دی تُردیوئی کنیز دے پاسے بھائی کیا بھائی دی جھینک ننے میں متہ کوئی اجڑے ہویا ہو بھائی شاباش جھینک ننے میں متہ کوئی اجڑے ہویا ہو بھائی آ کھلوتی ہے تٹریس کڑیاں بھائی ہوئی ہیں نال ایک پانچ سال دا بچہ ہے پی اوپو تو ہکے کڑی ہے چلی آ دی کہ دی ایک جملہ سنن نال نہیں محسوس کرن نال تعلق رکھ کہ دی میرے آلوی کیا ہے یہ جو میرے امام نے حیالیاں اکھی چاہیی ہو اکھی خالی نین بکھر آلے ہو اکھی اچھا رابطہ ہی ہے جدہ امامہ کیا نائیں جو ایک کے جی مائی آ دی تیری حالت وہ ایک کے دل تا نہیں آدھا جو تینا حکم سوہا ہوں لیکن میں مجبوراں جس رستے تھے تو بیٹھایں جس رستے تھے ساڑھی ملکان دا گزرونے او مدینہ علی سیدہ دی نوکر علی دی کلوس قرآن پڑھے وڈی پردہ داریں تو جلدی کارے اے جا چھوڑ دے سن سو جملہ ماتمی دھیاں دے بھر کے انہیں اجھا وینڈ گھر کے تیرہ پیر سجادہ دے مائی میں پردہ دا بڑا واقفہ اے پردہ علی تہذیب میں سجادہ دے گھروں نکلیے میں مدتباد کہیں جاتے اپنی مرضی نال بیٹھا میں والا دا پردہ بنے نا ملکان واکھ گزر کر واہ 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 زنگیاں بھائی امام زمانہ تو آڑی اور جی بسم اللہ جی بسم اللہ ہوسرے نال ترائے میٹھ دے ہک بکا جی زنگی ہوئی میں مدتباد کہیں جاتے اپنی مرضی نال بیٹھا میں پردہ دے بڑا واقفہ میں والا دا پردہ بنے نا اپنی ملکان واہ گزر کر ونجے واپس آئی ہندہ پوچھ دیے تو تو اٹھاویں گئی آؤ اٹھایا کیوں نہیں آدھی جدہ میری او دے چیرے تے نگاہ پہیے اے جی ملوم ہون دے کینات دا عدب تے ہیا ہندے چیرے تے لکھیے ہوئے نالے ہندہ اللہ دی کہنا آتے چھ اللہ باستہ بہر نہ بکیا ہے اللہ دی کہنا آتے چھ میں بڑے دکھی دکھی بندے ریٹھن جیڈہ ہی کوئی دکھی ہوئے پانی روندہ ہے پتہ نہیں کیڑی مرض دا مریض ہے میں جو آکے نہ کہہ دی تے میں نے وہ ایک کیا دے ہی جی تے جدہ میں اکھی ریٹھی ہیں اکھی ہیں چھون آئی اکھی ہیں چھون آئی انجوے ایک کیا دی آدھے میں نے پردیاں دا بڑا وہیں واقفہ کہیں جاتے آپنی مرضی نال بیٹھا میں پردہ بڑھے نا تو آپنی ملکہ نواہ گزر کرویں میں کرلا کے پہلا وین پیا کرنا تو جھولی پھیلا رزق نہیں تے رزق مانگ بے اولادیں تے اولاد مانگ یہ کوئی مشکلے چے تو مشکل کشا دی دے دکھان دا واسطہ دے بی بی دے گھر بیٹھے ہیں تو جھولی پھیلا محک وینڈ چکرا ازاداروں ٹور پہی انجوے گئی ہیں نا ستویں قدم تے محول تبہ نیاز ہوگے یار کہ کوئی شاہر نہ ہو سیں ذکر ہو سیں انجوے ستویں قدم تے گئی ہیں نا جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو باکر چھڑا سا بھرے بابا بابا جی بچڑا بابا کیڑی شاہ میں جہن دی کنیز جہن دی کنیز دیری کنیز ملکہ اندہ ہے غیرت آلے جنہی اللہ دائیں ٹردیو اندہ دیکھا دمرک گہن وے کیا دیئیں مردی پہیاں اجڑ دی پہیاں ایک ایدی دیبالی میرا نا جان دے واپس لگی آئی آدھی السلام علیہ آئی آئیوہ الاسیر او قیدی میرا سلام ہوئی سیدہ دے نراز نوے ہکوار ملوات سلام لے آدھی السلام علیہ آئی آئیوہ المریز بیمار ملوات سلام ہوئی سیدہ دے تھکی نوے ہکوار وات سلام لے آدھی قیدی سلام واسد سکھ دا جنہے نقشہ بڑھائی بیٹھو سیدہ دے سلام واسد سکھ دا نوہ دا ملوات اللہ کو خان دا دنا اللہ بھی سلام بھیج دے آدھی بات بار بار سلام آدھ کیوں آدھ سیدہ دے ایک کا مجبوری ہے آدھی یہ کیڑی مجبوری سیدہ دے سلام دے واسد ہاتھ بلاد کرے دی تیری انگلی چہے کا مدر گیڑی کائیں غریب دیا آدھی آکھ دلہ آدھی سیدہ دے بھلا ہوئی دے نال کو انگلی ہوئی کئی بندے حیران جی جی بسم اللہ آدھی آکھ دلہ آدھ سیدہ دے بھلا ہوئی انہ لاؤ لک مندری بھی آئی سوڑا سنہ سین راضی ہوئی مل گئی منظور آدھ باندھ سن لے ازاد ڈالے ہو جتنے ازاد دار نقشہ بڑھائی بھے انجھے باندھی باندھی بہے گئی گل مار کیا دے سیادہ دے مدینہ آدھ یہ کیڑی جا دے گھر رہی سیادہ دے محل بنو حاش آدھی الحمدللہ آو تا میرے پیر بکر آلے آدھ یہ کیڑی جا دے تیرا گھر محل سیادہ دے جدہ دیگر ڈل دی رو دے رسول پچھا آدھ گھ آدھ آدھ دو بلے دی میرے حال ہے اللہ دے مکمل تا رف کروا تیرے باب دنا سیادہ دے ملک شاہ مکمل تا رف کروا مط تا تا کون یہ اتنا ڈس اینا جیتا وست تیرے جا میری آدھ آیا ہو دیا بکر آلے آدھ دنا آیا ہاتھ شب تین اچھا ویڑ گھر کیا دی کتھون دا بس دا آہ آہ قائدی کیڑا وقت ڈیوائی یاد میں جو تیڑی آہ وہ دائی رہی آہ کیا تیڑا آہ مات تم عبادت تیرے مذہب جی میں بسم اللہ گھر آدھ یاد برگیوں نہیں یاد کیوں ملے نے سید ویڑ گیا دا مدینہ غیر آہ سید دا جنہ وست آہ تیرے جنیا میری یاد آہ ویڑ گیا دی کتھون دا وست آہ قائدی گیڑا وقت ڈیوائی یاد میں جو تیڑی ختم ہو گئی مجلس آہ میر تو بعض ممبر بھائی آہ دے حوالے آپ آہ رائے ننگے سار دربار آہ 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 میری آہ ننگے سار برگا کی نئی وائن کر گیا دی آگ لاب آہ تی ریا آہ 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 آہ